اسلام علیکم دوستو اب شر سعودی نیوز کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی شدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر نئے ٹیکس لگ رہے ہیں جو میرے بھائی سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں وہ روزانہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اس کے اوپر خبریں دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ نئے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اب سعودی عرب کے حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا اس طرح کی نیوز پھیلاتے ہیں تو دوستو آج کی اس نیوز کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی ٹپچ پر بات کروں گا کہ ٹیکس ہے کیا کس کس چیز پر وہ ٹیکس لگ رہا ہے اور کب سے اس ٹیکس کا اطلاق ہوگا اور آپ کو اس ٹیکس میں سے کتنا حصہ دینا پڑے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر تمام ان سوالوں کی اوپر بحث ہوگی ان سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ تمام معلومات مل جائے گی اور آپ کے ذہن کے اندر جو تمام سوالات ہیں وہ بالکل کلیر ہو جائیں گے کہ یہ ٹیکس کیا ہے کب سے اس کا اطلاق ہوگا کتنا ٹیکس دینا پڑے گا کس کی اوپر ٹیکس لگے گا کس کی اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اور جو بھی سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں جی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع کے اندر بتایا کہ آج ہم جو سعودی عرب کے اندر نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اس کا حالے سے بات کریں گے دوستو تمام لوگ یہ سنی سنائی افوائیں ہیں ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کرتے ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں تو کسی نے بھی اس کے اوپر تحقیق نہیں کر رکھی ہے اور کوئی بھی مستند خبر نہیں آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت سی افوائیں گردش کر رہی ہیں لیکن آج ہم مستند سورس کی حالے سے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر کے بات کریں گے یہ ٹیکس کیا ہے کب سے اس کا اطلاق ہوگا کتنا یہ لگے گا کس کی اوپر لگے گا اور کس کی اوپر نہیں لگے گا یہ تقریبا تمام سوالات سے متعلقہ اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے بہلی بات کے جو VAT VAT تیکس کی بات ہو رہی ہے یہ VAT تیکس ہے کیا VAT اصل میں اس کو جو انگلیش کا یہ مخفف ہے اس کا مطلب ہے کہ Value Added Text کہ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ کوئی بھی ایسی چیز سرویس آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کی جب Value Add کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک تیکس لگتا ہے جس کو Value Added Text کہتے ہیں یہ کوئی بھی جو ہے تیکس ایک indirect تیکس ہے یہ ایک indirect تیکس ہے جو کہ تمام لوگ جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور کوئی بھی جو Goods یا Services حاصل کرتے ہیں تو اس کی اوپر یہ جو تیکس ہے وہ ان کو دینا پڑے گا اس سے پہلے سعودی عرب کے اندر تو اس کا اب اطلاق ہونے جا رہا ہے 2018 کے اندر لیکن دنیا کے 160 ممالک کے اندر یہ جو تیکس ہے already نافذ ہے اس کی اوپر کام ہو رہا ہے جو ان ملکوں کی حکومتیں ہیں وہ اس سے سرمایہ generate کر رہی ہیں اس سے بہت زیادہ revenue generate کرتی ہیں اس سے وہ کافی زیادہ پیسہ کماتی ہیں اور ان کو اس ملک کی فلاہ بہبود کے لیے استعمال کرتی ہیں اور مختلف department جو ہیں اس سے اس ملک کے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اب 2018 کے اندر بھی سعودی حکومت میں یہیں اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آواز کر دیا جائے گا اور Goods اور جو Services ہیں اس کی اوپر جو ہے اس کو اطلاق ہوگا اس کے علاوہ ہر department کے اندر اس کا جو ہے اس کو apply کیا جائے گا لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کس کس department کے اندر apply ہوگا اور کتنا لگے گا کس کی اوپر لگے گا یا نہیں لگے گا تو دوستو اگر تو آپ ایک عام worker ہیں جو کہ سعودی عرب کے اندر مزمینت مزدوری کرتا ہے یا کوئی بھی job کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو tax ہے یہ directly آپ کی اوپر یا آپ کی salary کی اوپر نہیں لگے گا ہا جی بالکل یہ tax جو ہے وہ آپ کی salary کی اوپر نہیں لگے گا چیتنا آپ کا company کے ساتھ agreement ہے آپ کا 1500 ریال کا ہے 2000 ریال کا ہے 2500 ریال کا ہے جو بھی آپ کا agreement آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اس میں سے کوئی بھی value added tax کی کٹاوتی نہیں ہوگی کوئی بھی اس کی اوپر وی اے tax کی یا 5% tax کی کٹاوتی نہیں ہوگی government کی طرف سے جو آپ کا agreement ہے company کے ساتھ اسی کے مطابق یہ آپ کو salary ملے گی اب دوسرا سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو salary بھی پوری ملے گی تو پھر یہ tax لگے گا کہاں پہ یا کس کس چیز کی اوپر یہ tax لگے گا اب ہم اسی کی اوپر بات کرتے ہیں یہ tax کدھر لگے گا اور government اس سے کیسا پیسہ کمائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں bank وغیرہ کے شعبے کی accounts کے شعبے کی تو دوستو اگر تو آپ کا ATM card ہے آپ ATM سے اپنی salary وغیرہ نکالتے ہیں جس bank کا آپ کا ATM card ہے تو آپ کی اوپر یہ tax نہیں لگے گا کی طرح یہ free رہے گا اور بالکل free آپ کے پیسے وغیرہ نکلیں گے اور ATM card آپ use کر سکیں گے تو bank کے اندر جو دوسری services آپ استعمال کرتے ہیں مثلا آپ check books لیتے ہیں travelers check لیتے ہیں اس کے علاوہ bank statements نکلواتے ہیں ATM cards وغیرہ نیا بنواتے ہیں تو ان کی جو fees ہے اس کی اوپر جو ہے وہ آپ کو 5% tax دینا پڑے گا اگر آپ اپنے bank سے ہی اپنے اسی bank کے کسی اور account کے اندر cash transfer کرتے ہیں تو اس کی اوپر آپ کو کوئی tax نہیں دینا پڑے گا اگر آپ ایک bank سے دوسرے bank میں جیسے samba bank سے آپ ریاض bank میں یا ریاض bank سے یا الراجی bank میں یا الراجی bank سے ncv bank میں پیسے وغیرہ transfer کرتے ہیں تو اس کی اوپر جو ہے آپ کو اس amount پہ 5% tax دینا پڑے گا یہ تو bank کے حوالے سے بات ہو گئی اس کے علاوہ جو insurance ہے جس کے اندر car insurance آتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ 5% tax دینا پڑے گا جو car کی actual amount ہوگی اس کے اوپر جو ہے اس کا 5% آپ کو دینا پڑے گا تیسری چیز کے اندر آ جاتی ہے flights وغیرہ کی اگر آپ international flights سے سفر کرتے ہیں جیسا کہ سعودی عرب سے آپ پاکستان جاتے ہیں ڈیا جاتے ہیں بنگلہ دی جاتے ہیں فلیپین جاتے ہیں یا کسی بھی ایسے ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو flight کا ticket ہوگا اس ticket کی اوپر جو ہے اس tax کا نفاظ نہیں ہوگا وہ بغیر اس کی قیمت کے ہی آپ کو جیسے پہلے ملتا تھا ویسے ملے گا لیکن اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے domestic flight سے سفر کرتے ہیں domestic flight کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاض سے دمام سفر کرتے ہیں دمام سے جدہ سفر کرتے ہیں جدہ سے ریاض آتے ہیں یا اسی طرح سعودی عرب کے اندر کسی بھی شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو اس کا جو flight کا قرائعہ ہوگا جو آپ کو air ticket کی قیمت ہوگی اس کے اندر جو ہے 5% tax آپ کو دینا پڑے گا لیکن international flight سے جو سعودی عرب کے اندر سے آپ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک سے سعودی عرب کے اندر آتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو 5% tax یا value added tax اس کا طلاق نہیں ہوگا اس کے علاوہ shopping shopping malls وغیرہ shopping malls کے اندر جو بھی آپ چیزیں خریدتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 5% tax دینا پڑے گا اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی quantity ایک لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کی اوپر آپ کو 5% tax دینا پڑے گا جو اس کی قیمت ہوگی لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں کوئی بھی مثلا 10 یا 15 یا bulk quantities آپ خریدتے ہیں تو ان تمام کی جو قیمت اس کو جمع کر کے اس قیمت کا جو 5% ہے وہ آپ کو tax دینا پڑے گا اس کے علاوہ چیز ایک چیز آ جاتی ہے آج کل ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے آن لین شاپنگ کا تو اگر آپ آن لین شاپنگ وغیرہ out of kingdom کرتے ہیں جیسے کہ آپ ایمازون سے شاپنگ کرتے ہیں banggood.com سے شاپنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہیں ebay وغیرہ تو وہاں سے اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو جو چیز مملکت کے باہر سے سعودی عرب کے باہر سے آپ مانگوائیں گے اس کے اوپر آپ کو 5% ٹیکس دینا ہوگا اس کی قیمت کے اوپر لیکن اگر آپ مملکت کے اندر سے شاپنگ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص اماؤنٹ انہوں نے رکھی ہے جو اماؤنٹ آپ میرے ذیب میں نہیں آرہی اس اماؤنٹ سے اگر زیادہ کا کوئی مٹیریل ہوگا تو اس کی اوپر آپ کو 5% اس کمپنی کو دینا پڑے گا جسے آپ وہ چیز خرید رہی ہیں اور آپ کو کوئی جو ہے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کے بعد آجاتی ہے ہر قسم کی انشورنس جس کے اندر میڈیکل انشورنس کار انشورنس ایکسیڈنٹل انشورنس ہیلت انشورنس کوئی بھی جو انشورنس ہے گھر کی انشورنس بغیرہ جو آپ کرواتے ہیں تو اس کی اوپر بھی جو ہے وہ 5% ٹیکس اس کا اطلاع ہوگا چھتی چیز ہے اس کے اندر ٹیلی فون بلز بغیرہ جس کے اندر آپ کی لینڈ لائن کنیکشنز بغیرہ آتے ہیں جس کو جیسے سعودی عرب کی جو سعودی ٹیلی قوم ہے اس کے جو کنیکشنز ہیں ان کے جو فون بلز ہوں گے اس کی اوپر بھی 5% ٹیکس جو آپ پوسٹ پیڈ کنیکشن یوز کرتے ہیں ان کے بل کی اوپر بھی 5% ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ جو آپ پری پیڈ کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں موبائل کے اندر ڈالنے کے لیے زین موبائلی اور ساوہ وغیرہ کے تو اس کی اوپر بھی کٹھوٹی ہو جائے گی اسی طرح 10 اور 20 ریال والے کارڈ کے اوپر بھی 5% کے حساب سے آپ سے کٹھوٹی ہوگی اگر آپ انٹرنیٹ کی سم استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بل کی اوپر بھی اس کو 5% ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور انٹرنیٹ سم کی اوپر بھی آپ کو 5% ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ یکم جنوری 2018 سے شروع ہو جائے گا یہ تو بات ہوگی موبائل اور بیلنس وغیرہ کے حوالے سے انٹرنیٹ کے حوالے سے اس کے بعد یہ جو ٹیکس لگانے سے سعودی لوگ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب خالی ہو جائے گا تمام خارجی چلے جائیں گے یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کافی زیادہ لوگ تو دوستو آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ کئی ملکوں کے اندر اس طرح کے ٹیکس وغیرہ لگے رہتے ہیں جو یوکی آئی یا امریکہ ہیں جو اس طرح کے ملک ہیں وہ اب سے بہت سال پہلے سے یہ سارے ٹیکس لے رہے ہیں اور اس سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے ایسا ہی کوئی افوائیں جو کردش کر رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ کام کے زیادہ مواقع نہیں ہیں لیکن ٹیکسوں کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے پالیسیز میکرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جن کے جو ہے ممالک کو ہمیشہ دورست انداز ان کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اور ان کو فوائل جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں تو دوستو آپ بھی ایسی فوائیں کے اوپر کان نہ دھریں آپ کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے اس کو پی کریں کیونکہ وہ سب لوگوں کو پی کرنا ہے تو اگر آپ کا بھی کام اچھا چل رہا ہے تو آپ بنے کام سے کام رکھیں تو دوستو کوئی بھی اگر آپ اس طرح کی گوڈز یا سروس استعمال کریں گے تو اس کی اوپر جو ہے آپ کو صرف جو ہے ٹیکس دینا پڑے گا اور گورنمنٹ کی سروسز جو ہیں وہ پہلے کی طرح آپ بھی فری ہیں جس کے اندر ویزا فیس بغیرہ جو ہے جو تھی وہی پہلے کی طرح اب بھی دوہزار ریال ہے اس کے علاوہ اگزٹ انٹری کے جو پہلے پیسے تھے وہ بھی ویسے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے پاسپورٹ کی فیس جو ہے اس کے اوپر بھی یہ پانچ پرسنٹ کا ویلیو ایڈ ٹیکس نہیں ہے اس کے علاوہ ڈائرائیونگ لسنس بغیرہ کی جو فیس ہیں گورنمنٹ کی سروسز جو ہیں اس کے اوپر بھی یہ پانچ پرسنٹ ٹیکس نہیں لگے گا لونز جو آپ بینک سے لیتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہے اس رنٹ وغیرہ جو ہیں اس کو بھی جو ہے وہ فری قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے پانچ پرسنٹ ٹیکس نہیں لگے گا یہ ٹیکس ایک اور بات آپ کی جو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر کنفیوجن پیدا کی جا رہی ہے کہ سیلری کی اوپر بھی یہ ٹیکس ہے میں آپ کو ایک تفاہ پھر بتا دوں کہ سیلری کی اوپر یہ ٹیکس نہیں ہے آپ کا جتنا ایگریمنٹ ہے اتنی ہی آپ کو سیلری ملے گی کمپنی سے آپ سے کسی قسم کی ٹیکس کی جو ہے وہ کٹوتی نہیں ہوگی میری بات غور سے سن لیں کہ سیلری کے اوپر یہ ٹیکس نہیں ہے آپ کا جو ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ چل رہا ہے آپ کو اسی کے مطابق ہی سیلری ملے گی یہ صرف و صرف سروسز پہ ٹیکس ہے جو کہ آپ سروسز یوز کریں گے بینکس کی سروسز یوز کرتے ہیں کار وغیرہ کی انشورنس کی سروسز یوز کرتے ہیں جو بھی سروسز آپ یوز کریں گے تو اس کی اوپر صرف یہ پانچ پرسنٹ ٹیکس ہے تو دوستو یہ تھی کنفیوزن لوگوں کے ذہن کے اندر اس ٹیکس کے حوالے سے تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس ٹاپک پر ایک وڈیو بناوں اور ان تمام سوالوں کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دے دوں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی چیز جاننا ہے کوئی سی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو کمنٹ کے اندر اس کا جواب دے دیا جائے گا تو دوستو اگر یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابشر سعودی نیوز کو سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح کی جو فیوچر کے اندر میں وڈیو ڈالوں ان کی نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے اور آپ ان وڈیووں کو دیکھ کر اپنی معلومات کے اندر اضافہ کر سکیں وڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ